اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس I hope you all are fine and your studies are going well تو آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانا ہے کہ آپ بی ایس نرسنگ کے لئے کس طرح اپلائی کریں گے تو یہ والی ویب سائٹ ہے pnas.phf.gop.pk تو یہ ویب سائٹ آپ نے اپنے موبیل کے کروم بروزر میں یا اسی طرح لیپ ٹوپ پر انٹر کر لینی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا جس میں اپلیکیشن فار بی ایس این فار فی میل اور اسی طرح وائز کے لئے یہاں پر اپشن ہوگا تو آپ نے جس میں اپلائی کرنا ہو اس اپشن پر یہاں پر کلک کر لیں گے تو سٹوڈنٹس ایک بات یاد رکھے گا موبیل پر اسی طرح اپلائی نہیں ہو سکتا اس کے لئے ایک سیٹنگ کرنا پڑتی ہے وہ سیٹنگ آپ لوگوں نے کس طرح کرنی ہے اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں اوپر آپ کو تین ڈاٹ شو ہو رہی ہوں گے تو ان تین ڈاٹ پر آپ نے کر لینا ہے کلک تو جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے نیچے آپ کو یہاں پر ڈیسک ٹوپ سائٹ کا اپشن نظر آئے گا تو اس ڈیسک ٹوپ سائٹ کے اپشن کو آپ نے اون کر لینا ہے اس طرح آپ کے موبیل میں جو بروزر اوپن ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ جس طرح آپ لیپ ٹوپ میں اسے یوز کر رہے ہیں تو یہ سیٹنگ کرنا لازمی ہے اس کے بغیر آپ کا پلائی یہاں پر نہیں ہوگا اگر آپ موبیل سے کر رہے ہیں نیچے لیپ ٹوپ پر تو یہ ایزیلی ہو ہی جائے گا تو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس پر اکاؤنٹ بنانا ہے یہاں پر اوپر آپ کو ریجسٹر کا اپشن نظر آ جائے گا یہاں آپ ریجسٹر پر کریں گے کلک تو جیسے ریجسٹر پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ سے کچھ انفارمیشن مانگی جائے گی انفارمیشن میں آپ کا نیم ہے فون نمبر ہے اس کے بعد پوچھا گیا کہ آپ کس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ اپنا کوئی بھی پاسورڈ رکھ لیجئے پاسورڈ وہ رکھے گا جو آپ کو یاد رہے اس کے بعد جنڈر سیلیکٹ کریں گے کالفکیشن اس کے لیے ایف ایسی چاہیے تو آپ یہاں پر ایف ایسی سیلیکٹ کریں گے اپنا ایک ایمیل ایڈریس دیجئے جو آپ کا اون ہو تاں کہ اگر کوئی وہ ایمیل کرتے ہیں تو آپ کو ریسیو ہو سکے تو یہ یہاں پر آپ نے چیزیں انٹر کر لینی ہے یہاں پر انٹر کرنے کے بعد آپ ریجسٹر پر کر لیں گے کلیک تو میرے پاس پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس اکاؤنٹ کو لوگن کر لیتا ہوں سٹوڈنٹس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا سٹیپ بے سٹیپ یہاں پر آپ کو سمجھ نہ لگے آپ لوگ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں انہوں نے وارننگ دی ہے کہ آپ نے کن چیزوں کا کھا رکھنا ہے اسے آپ ایک بار پڑھ لیجئے گا اس کے بعد نیچے الیجیبیلٹی کے بارے میں بتایا ہے کہ کون لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور نیچے اٹیچمنٹس کے بارے میں بتایا ہے یہ سب چیزیں آپ کو پہلے ہی میں بتا چکا ہوں تو آپ لوگ اسے ایک بار ریڈ کر لیجئے گا تو ریڈ کرنے کے بعد نیچے آپ کو یہاں پر ایک اپشن نظر آئے گا کنٹینو یور اپلیکیشن تو اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ میں نے ایک سٹوڈنٹ کے فیل کیا تھا تو یہ اس کا سٹیپ تھری چل رہا ہے جس میں ہم نے چلان پے کرنا ہوتا ہے ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کا سٹیپ ون کس طرح ہوگا جو آپ کے سامنے پہلے اوپن ہوگا سٹیپ ون میں یہاں پر آپ سے آپ کا نام پوچھا جائے گا میریٹل سٹیٹس پوچھا جائے گا کونٹیکٹ سے این ایسی نمبر ڈومی سیل اڈریس ہو گیا فادر نیم ہو گیا ڈیٹ او برت یہاں پر جو بھی آپ سے انفارمیشن پوچھے جائے آپ نے وہ انفارمیشن یہاں پر دے دینی ہے اور وہ انفارمیشن بالکل کریکٹ ہونی چاہیے اس کے بعد نیجے سٹوڈنٹس آپ دیکھئے گا یہاں پر ہم سے کہا گیا ہے کہ پروفیل پکچر اپروڈ کریں سی این ایسی کی فرنٹ پکچر بیک پکچر اور اسی طرح ڈومی سیل کی بھی فرنٹ پکچر تو یہ پکچر آپ نے بنا کر رکھ لینی ہے ان پکچر کا سائز پانچ سو کے بی سے کم ہونا چاہیے اور یہ پی ڈی اف فارم میں نہیں ہونی چاہیے یہ جے پی جی فارم میں ہونی چاہیے اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتا تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو ایکسپلین کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ سٹیپ نمبر ٹو پر جائیں گے تو یہاں پر آپ سے میٹرک اور ایف ایسی کے بارے میں پوچھا جائے گا اور یہاں پر آپ نے اس کی ساری فارمیشن دینی ہے اور ریزرٹ کارڈ کی پکچر اپلوڈ کرنی ہے تو آگے جو سٹیپ تھری ہے وہ ہمارا آخری سٹیپ ہے یہاں پر آپ جنریٹ اور ڈاؤنلوڈ چلان فارم کر لیں گے یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اگر آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکیں ٹھیک نہیں تو آپ کسی بھی کمپیوٹر سینٹر پر جا کر اپنا وہاں لوگن کر کے وہاں سے بھی اسے پرنٹ کروا سکتے ہیں تو آپ اس چلان کو فیل کریں گے اور فیل کرنے کے بعد بینک آف پنجاب کی کسی بھی برانچ میں اسے جمع کروا دیجئے جب آپ بینک میں جائیں تو اس بینک کی جو برانچ کورڈ ہے وہ لازمی نوٹ کیجئے گا اور کس ٹیٹ کو جمع کروایا وہ اور یہاں پر آپ نے چلان کی پکچر بھی اپلوڈ کرنی ہے تو سٹوڈینٹس بس یہی اس کا طریقہ ہے یہاں پر آپ پھر آگے کنٹینیو کر دیں گے تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ جمع ہو جائے گی تو بوائز کے لیے سولہ طریقہ لاسٹ ایٹ ہے اور گرڈز کے لیے یہ ٹوانٹی فور ڈیٹ لاسٹ ہے اسی منت کی تو جتاں جلدی ہو سکے اس کے لیے اپلائی کر دیجئے آپ کا کوئی بھی کوئسچن ہو تو آپ کمنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو سٹوڈینٹس بواوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ